اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو کل بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم مالی نواز آوان اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنویا پیٹیشنز منظور کر لیں الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹفکیشن موتل کر دیا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم عدالتی فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کرے گی الیکشن کمیشن نے یوٹن لیا ہم نے انہیں قانونی طور پر فارق کیا پی ٹی آئے کے رہنمال یا نواز آوان کا کہنا ہے کہ کل تحریک انصاف اور جمہوریت کی فتح ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس حالیہ دشتگردی ملک کی صورتحال اور دیگر امور پر غار نیشنل ایکشن پلان کو معصر اور فال کرنے پر تبادلہ اقعال دشتگردی کے صدباب کے لیے جامعہ اور معصر اقدامات پر اتفاق حالیہ دشتگردی واقعات کے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی مزید سخت پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر ایف سی تائنات پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلہ بن کمیٹیوں کے اجلاس ملتوی کر دیئے گئے پارلیمنٹ میں ملازمین کے علاوہ دیگر افراد کا داخلہ بن بنو میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد کے غیر قانونی طور پر جمع ہونے اسلحہ رکنے اسلح کی نمائش مرسائکل کی ڈبل سواری اور گاڑیوں کے کالے شیشوں پر پابنگ بیاد کر دی گئی حضر عظم شہباز شریف سے وزر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات ملاقات میں خارجہ امور اور ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب زدگان کی بہالی بڑا چیلنج ہے جنیوہ کانفرنس سیلاب متاثرین کی عالمی برادری تک پکار بنے گی صوبوں اور فریقین سے مشاورت کر کے پالیسی اور پروگرام تیار کرنے کی ضرورت ہے عوامی مسلمی کے سربرا شیخ رشید کہتے ہیں ہم نے دشتگردی ختم کرنی ہے کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا سارا ملک تھرٹ ایلرٹ میں آ چکا ہے نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ریموٹ کنٹرول حکومت کے سیل ختم ہو گئے ٹیکنوکریٹ حکومت کی آئن میں گنجائش نہیں پی ٹی ایر آنماؤں کی لفظی لڑائی فواد چودری کہتے ہیں جمہوریت کے خاتمے کی پلاننگ کی جا رہی ہے فاروق عبیب نے کہا ڈیفالٹ رسک نوے پرسنٹ ہو گیا میاں اسلام اقبال کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا وزر قانون آزم نظیر تارڈ نے ٹیکٹوکرنیٹ سیٹ اپ کو غیر قانونی اور غیرائنی قرار دے دیا کہتے ہیں آئن میں اس کی کھوئی گنجائش نہیں اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں جاتی ہیں تو نوے روز میں الیکشن ہوں گے ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ملک میں ابھی بھی دو کروڑ سہلاب زدگان کو فوری امداد کی ضرورت شہری رحمان کے تنقید کہا پی ٹی آئی سندھ اور بلوچستان کے کروڑوں سہلاب متاثرین کو پیغام دے رہی ہے کہ آپ نہیں عمران خان کی سیاستہ تاہم ہے دشدگردی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن انہیں کوئی سروکار نہیں گورنر پنجاب بھلیہو رحمان سے وزیر مملکات فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سہلاب متاثرین کی بحالی اور باہنی دلچسپی کی عمر پر تبادلہ خیال فیصل کنڈی کہتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب اور آقین صبح اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں پرویز اللہی کے پاس میمبرز کی تعداد پوری نہیں اس لیے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے ترجمان پنجاب حکومت مسارا چیمہ کہتی ہیں ملک دیوالیہ پن کی نہج پر ہے خزانے خالی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے صرف آٹھ ماہ میں دس ارب ڈالر سے زائد اصحاب دار اور پی ڈی ایم جماعتیں ڈکار چکی ہیں ملک کے گردگو سیاسی صورتحال کے معیشت پر منفی اثرات اسٹیڈ بینک کی زخار میں انتیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کمی گھٹ کر پانچ ارب اسی کروڑ رہ گئے آٹھے میدے کی قیمتوں میں اضافہ غریب پھر ظلم کا شکار ہو گیا راولپنڈی نان بھائی اسوسییشن نے روٹی نان کے نئے ریٹ جاری کر دی ہے نام کی قیمت پچیس روپے تلوالا نان تیس روپے کا ہو گیا پہتری روٹی کا ریٹ بیس روپے فراتھا پچاس روپے کا ہو گیا اوپن بارکیٹ میں گندم کی قلت نئی گندم آنے میں وقت درکار کراچی میں فی کلو آٹھے کی قیمت ایک سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گئی مولک میں موجود گندم افغانستان سمگل ہونے کے شکوک اور شبہات نہ روٹی کی قیمت بڑھے گی نہ ہی نان کی لاہور کی زلے انتظامیہ نے نان بھائیوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تحریک انصاف کا پی ڈی ایم کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے نیا پینترہ مہگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ پی ٹی ارکار اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے تین ہفتوں کے بعد انشاءاللہ امران قانل اس تحریک کو جائن کریں گے یہ جنوری کے فاسٹ ویک میں بلکل باقعید ہے یہاں سے الیکٹرسٹی جو تیرہ سو میگا وارٹ ہے وہ جانا شروع جائے گی آگے چل کے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی پوری انرجی کرائسز کو بھی ختم کرے گا اور ہم یہ انرجی اور ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں ایبلز پارٹی کے رقم قومی اسمبلی محیش ملانی نے تھرپارکر میں مقامی کوئلے سے تین چو تیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا افتدا کر دیا منصوبے کے افتدا سے تھرپول سے بجلی کی پیداوار تقریباً تین ہزار میگا وارٹ ہوگی تھر کے زخائر سے دو سجیوں تاک ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کم از کم تیس پرسنٹ زیادہ جرائم ہوئے یہ وہ جرائم ہے جو ریپورٹ ہوئے اس سے کہیں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ریپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں موبائل چھننے کے اور اسی طرح سے جو جکیتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی لوگ ریجسٹر نہیں کراتے قراجی میں رہنے والا کوئی شخص محفوظ نہیں شہر میں وارداتیں معمول بن گئی ہیں سارا نظام پولیس کی نگرانی میں چل رہا ہے زرداری صاحب اور ان کی پارٹی پندرہ سال سے برہ راستن میں ہیں حافظ نئیم اور رہبان کی پی پی حکومت پر تنقید الفاقی طارق حکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش کے بعد سردی کی شدت بھی اضافہ ملک کے بیشتر علاقوں میں ماسم سرد اور پشک رہے گا دولوچستان گلگت بلتستان کشمیر اور گرد و نواح میں مزید بارش اور برخباری کا امکان شگر، اسطور، غزر، گلگت، ہنزہ، نگر، سکردو، گھرمنگ اور گھانچے اور دیابر کے بالائی علاقوں میں برخباری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا درجہ حرارت، نکتہ انجماعت سے گر گیا، آبالائی علاقوں میں دو ان سے ایک فٹ تک تازہ برف پڑھنے کی پیش گوئی آسمان سے روئی کے گال گرے تو زلاستور نے چاندی کی چازر اڑی، کئی مقامات پر پارا منفی، نظام زندگی بھی برف کی طرح منجمت، زمینی راستے بند، پہاڑوں کی مقین، گھروں میں مقید، گیس اور بجلی نہ ہونے سے سردی کی مشکل دھوچند ہو گئی ملکہ کحسار، خبر پختونخوا اور گلگل بلتستان کے بالائی علاقوں میں سردی کی نئی ایننگز کا آغاز پہاڑوں پر چاندی اترائی سواد کی وادی والم جببہ کے حسن کو چار چاند لگ گئے اور اگزائی، سمانہ اور پارا چنار میں ہر سو سفے بیچھا گئی متنازع قانون کا فائدہ اٹھا کر نیتن یاہو نے تیسری مدد کے لیے بطور اسرائیلی وزرعظم حلف اٹھا لیا نیتن یاہو نے نومبر کی عام انتقابات میں کامیابی حاصل کی تھی میان مارکی رحمہ آنگ سانگ سوچی کو سرکاری ہیلیکاپٹر کے غلط استعمال پر مزید سات سال قید سنا دی گئی آنگ سانگ سوچی کی حکومت کو گزشتہ سال برطرف کیا گیا تھا روس اور چین کے صدور کی ویڈیو لنک گفتگو صدر پیوٹر نے شریجن پنگ کو ڈیئر فرنڈ کہہ کر مخاطب کیا روسی صدر نے چینی ہمبنسپ کو آئندہ برس روس کے دورے کی دعوت پیش کی سعودی اور اور سپین کا مشترکہ تیار کردہ جنگی بحری جہاز جدہ پہنچ گیا افتتہ ہی تقریب میں سعودی نیوی اور سپینش نیوی کے آلاف سران بھی شریک ہوئے بحری جنگی جہاز جدہ کے کنگ فیصل نیول بیس پر پہنچنے پر شاندار استقبال گیا گیا بھارت میں پاکستانی بلاک بسٹر فلم مالا جڈ ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے ملتوی کر دی گئی مالا جڈ آج بھارتی پنجاب میں ریلیز کی جانی تھی اور نجم سیٹھی کی ایشیا کا پاکستان میں کرانے کی کوششیں پی سی بی نے ایشین کرکٹ کاؤنسل میں اہم میٹنگ تیہ کر لی بھارتی بورڈ کے سیکیٹری کو کائل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو ستمبر دوہزار دیس میں ایشیا کپ کی میزبانی کرنی ہے